جناب سپیکر پانی سارا وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن جتنے بھی ہیں گوادر پسنی اور مارا اور دوسرا کولاج کے ایری ایریے میں ابھی تک پائپ لائن شادی کار ڈیم میں پانی پوافر مقدار میں موجود ہے لیکن وہاں پہ 28 سے 30 ویلیجز ہے جانکی پاپولیشن 60 تاؤزن تو 65 تاؤزن ہے وہاں کے لیے بھی آپ رولنگ دے کہ ان کو بھی شادی کار سے کنیکٹ کیا جائے یہ سارا بجلی کا نظام الیکٹرک سٹی سے چلتا ہے بجلی کا نظام سارا الیکٹرک سٹی سے چلتا ہے الیکٹرک سٹی مکوران کی یہ عالت ہے کہ رات کو وہاں پہ بجلی ہے دن کو بجلی نہیں ہے جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس واپر مقدار میں بجلی موجود ہے ہم ایران سے بجلی لے رہے ہیں ہم ایران سے کنیکٹ ہے مکوران اس وقت اور مکوران کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے وہی مکوران جہاں چوبیس گھنٹیں بجلی ہوتی تھی آج وہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مکوران میں کبھی چھے دن بجلی نہیں ہے کبھی پندرہ دن نہیں آئے تو صرف رات کے وقت چھے گھنٹیں بجلی ہے تو کائنلی اس کو پابند کریں کہ وہ ایرانی حکومت سے بات کریں جن سے بھی بات کرنی ہے ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ایرانی حکومت کہ کئیوں سال سے جب سے بجلی دے رہے ہیں ان کی ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کی پیمنٹ کی جائے ہم سے بقاعدہ بل لیتے ہیں ایران ساڑھے چھے روپے میں یونٹ دیتا ہے ان کو ہم بیس سے بائیس روپے یونٹ پے کر رہے ہیں جب سے سب سے پروفیٹیبل اس وقت جو بجلی آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ایران سے آ رہی ہے پر یونٹ پہ ان کو کوئی پندرہ روپے سیو ہو رہے ہیں تو خدارہ اسپیکشن لیا جائے اسی طرح ہر لیگل فشنگ کا ایشو ہے مائیگیروں کا پہلے ہم روتے تھے سن سے ٹالر آ رہے ہیں سن سے ٹالر آ رہے ہیں اب تو فیڈرل گورنمنٹ نے چائنیز ٹالروں کو پرمیشن وہاں پہ دیوی ہے مائیگیر روز سمندر جاتے ہیں ڈیزل جلا کے واپس آتے ہیں ان کو دو مچھلی بھی نہیں ملتی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گوادر میں سارے کیونکہ گوادر کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ فش پروسنگ پلانٹ سے چلتی ہے فش انڈسٹری ہے وہ ساری بند ہو رہی ہے اور مچھلی نہیں ہے تو اس پہ فشریز ڈپارٹمنٹ کو باؤنڈ کریں کہ خدارہ لوگوں کے روزگار کو ختم نہ کریں لیگل فشنگ کو اس پہ پابندی لگائیں کیونکہ اس میں ساری گورنمنٹ انوالو ہے اور وہاں پہ فشریز ڈپارٹمنٹ کی تو نوبت یہاں تک آئی ہے فشریز گورنمنٹ نے وہاں پہ بوٹ سرکے کہ مائیگیروں کو بوٹ لے کے دیں گے وہی بوٹ جو 18 لاکھ روپس جس کی قیمت ہے گورنمنٹ نے 56 لاکھ میں اس کا ٹیکہ کسی کو دے دیا بوٹ کا ٹیکہ کنسٹرکشن کمپنی والے کو دے دیا اوکیس نیب میں جس میں سننے میں آیا ہے کہ اس میں چیف منسٹر صاحب ڈائریکٹلی انوالو ہیں خود اور جن لوگوں نے فشریز والوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیئے کہ یہ سارے ٹیکے ساری چیزیں چیف منسٹر کے کہنے پہ ہم دیئے ہیں یہ مائیگیروں کا پیسہ ہے ان کے لیے رکھا گیا ہے ایک بوٹ 18 لاکھ روپے کی ہے اس کو پچھا ہون لاکھ روپے میں کیوں پرچیز کر رہے ہیں صاف ظاہر ہے کہ اس پہ کرپشن ہو رہی ہے میری نیب کے حالہ ایکاموں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ کی توصد سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو لوگ ان میں ملوث ہیں یہ مائیگیروں کا پیسہ صحیح یوٹلائز کیا جائے اور جو اس کی اوریجنل پرائز ہے اس پہ لیا جائے جناب والا اسی طرح ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیونی تک ٹالر چل رہے ہیں روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اور روز وہاں پہ مائیگیر ایجاج پہ ہیں اس پہ آپ رولنگ دے فشریز ڈپارٹمنٹ کو کہ خدارہ اللیگل فشنگ بند کریں تھاکہ مائیگیر بس سرے روزگار ہو جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا